اور ہر زندگی کا ہر شعبہ بلکل جامد ہو گیا ہے امید ہے کہ عدالت اوزمہ کے فیصلہ جلد سے جلد آئے گا تاکہ اس وقت جو قوم کو معاشی نقصان ہو رہا ہے جو کہ پونے چار سال میں اپنے انتہا کو پہنچ چکا ہے اور عمران نیازی کی معاشی بربادیاں معاشی تباہیاں غربت برزگاری مہنگائی نے پاکستان کو دنیا کے نقصے میں ایک ایسا ملک لاکھ کھڑا کیا ہے جس میں مس گووننس انکومپیٹنس اور کرپشن کی بنا پر آج پاکستان دہائیوں پیچھے جا چکا ہے عمران نیازی کی مثال ایڈالف ہٹلر سے مختلف نہیں ہے وہ ہٹلر نازی تھا اور یہ عمران نیازی ہیں انیس سو تیتیس میں جس طرح آپ جانتے ہیں کہ جب جرمن رائشٹاگ یعنی پارلمنٹ میں آگ لگی تھی تو ہٹلر نے الزام لگایا تھا کہ یہ جو کمیونس ہیں اور ان کے ہواریوں نے یہ آگ لگائی ہے اور اس کی آڑ میں ہٹلر نازی ہٹلر نے وہاں پر آئین کو سبوٹاج کروایا اور اس کے بعد پارلمنٹ کا خاتمہ ہوا انیس سو تیتیس جنوری میں ویمہ ریپبلک کا خاتمہ ہوا اور اس طرح ہٹلر نے آئین کا خاتمہ کر کے وہاں پر یعنی نازی جرمنی میں اس کو مسلط کر دیا اپنے آپ کو یہی کام عمران نیازی نے تین اپریل کو کیا اور اپنے ہواری ڈپٹی سپیکر کے ذریعے ایک لکھا ہوا فیصلہ آئین اور قانون کے سریحن خلاف یہ میں اپنی رائے دے رہا ہوں عدالت اسمہ کی جو فیصلہ ہے اس کا ہم سب آپ کو لاکھ اختلاف ہو سکتا ہے یا اس سے اتفاق ہو سکتا ہے لیکن ہم سب عدلیہ کے احترام کرنے والے ہیں تو میں کہہ جے رہا ہوں کہ عمران نیازی نے تین اپریل کو آئین کو سیبوٹاج کیا آئین کو توڑ دیا اور اپنے ایک ہواری ڈپٹی سیکیٹری ڈپٹی سپیکر جو دو سال سے سٹے آرڈر پہ تھا ایک آئین کے خلاف فیصلہ دے کے عمران نیازی کو غیر آئینی طور پر سٹے آرڈر دینے کی کوشش کی اور آج آپ دیکھیں کہ پوری قوم ایک ورطہ حیرت میں ہے اور پھر جس طرح غداری اور بغاوت کی الزامات لگائے گئے میں نے اس دن بھی اسی پلیٹ فارم پہ یہ کہا تھا اور پوری قوم کا یہ مطالبہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں جو فیصلے ہوئے ہیں ان کو قوم کے سامنے لائے جائے اور جس طرح عمران نیازی اور اس کے ہواریوں نے ایک سو ستانوے آنویل میمبرز کو غدار کا سڈوگیٹ بانٹا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے معاشرے میں ایک اور زہر گھولا گیا ہے جس کا خاتمہ کوئی آسان کام نہیں اور اگر ہم نے اس طریقے سے زندہ رہنا ہے یا الیکٹر میں جانا ہے تو ہمیں یہ قبول نہیں ہم انشاءاللہ اس کا ہر جگہ ہر موقع ہر گاؤں ہر کریہ میں مقابلہ کریں گے اور میں پھر آج مطالبہ کرتا ہوں عمران نیازی تو جھوٹا جس نے کہا تھا کہ اس کی میں بات کیا کروں آج اگر پاکستان کو ہم نے بچانا ہے تو آئین کو بچانا ہوگا آج اگر پاکستان کو بچانا ہے تو آئین کی اکبرانی کو ہم نے بالا دست کرنا ہوگا آج اگر ہم نے پاکستان کو بچانا ہے تو شفاف الیکشن کو یقینی بنانا ہوگا آج ہم نے پاکستان کو بچانا ہے تو پارلیمان کی عظمت کو بحال کرنا ہوگا کیونکہ یہی عدلیہ یہ آئین قانون اور پارلیمان کی کوک سے انہوں نے جنم لیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ ججز جو انتہائی قابل احترام ہیں وہ پاکستان کے آئین کو ہر صورت پروٹیکٹ کریں گے اور پاکستان کی سالمیت پر آنچ نہیں آنے دیں گے یہاں پر تو چلیں ایک جھوٹا ایک فراوڈ لیٹر لے آئے پنجاب میں کون سا لیٹر تھا جس کی بنا پر پنجاب میں کل اپنا پی ایم ایلن کی کینڈیٹ تمام ہماری متحددہ آپسن کے سپورٹ کے ساتھ اور جانگیترین گروپ کی سپورٹ کے ساتھ ان کا میں شکر گزار ہوں اور علیم خان کے گروپ کی سپورٹ کے ساتھ ان کا میں شکر گزار ہوں اور تمام متحددہ آپسن جس میں پیپلز پارٹی مین لیڈ میں ان کے ساتھ ووٹ ہیں ان سب کا میں شکر گزار ہوں دوسرے انڈیپینڈنس کا شکر گزاروں کے ون نائنٹی نائن ووٹس کل پی ایم ایلن کے کینڈیٹ حمزہ شہواز کو وہاں پر ملے ہیں اس کے بعد کسی کو کوئی ثبوت چاہیے یہاں پر ایک سو ستانوے ووٹ تھے جس سے کہ ووٹ آف نو کانفرنس کو شکستے فاش ہوئی اور وہاں پر کل ایک سو نینانوے ووٹ جو آئے سامنے جو کہ منمم جو تعداد ہے ایک آ ووٹ آف کانفرنس کے لیے ایک سو چھاسی اس سے گیارہ ووٹ اسے بلکہ تیرہ ووٹ زیادہ تھے تمام تر حربوں کے باوجود جس طریقے سے پارلیمان میں کل پنجاب اسمبلی کو خاردار تاروں سے بلوک کر دیا گیا ہے دروازوں کو تارے لگا دیا گیا ہے پولیس کا بیجہ استعمال کیا گیا دونس اور دھاندلی اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگنون اور ہم سب پارلیمان میں بدلدہ اپوزیشن قائم اور دائم ہے اور انشاء اللہ ہم تب ہم چین سے بیٹھیں گے جب ہم اس ملک میں آئین کی حکمرانی اور جنہوں نے آئین کو توڑا ہے ان کو قرار واقعی سزا نہیں مل جاتی بہت شکریہ